آج ہم اس ویڈیو میں ہندی میڈیم میں یا ہندی میں گوگل فارم کیسے بناتے ہیں یا گوگل فارم میں ہندی میں کیسے لکھتے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہندی کیسے آئے بولنے سے ہم نے ہیڈ فون لگا کر اگر بولیں تو ہندی ٹائپ ہو جائے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا پڑھیں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے ایڈیشنل سیٹنگ تو میں نے دیکھو ایڈیشنل سیٹنگ پر کلک کر دیا ایڈیشنل سیٹنگ پر جا کر ہمیں لینگویج انپوٹ پر کلک کرنا پڑے گا اب ہم نے لینگویج انپوٹ پر کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اور لینگویج میں دیکھو لینگویج میں دیکھو میں نے ڈیفولٹ انگلیس انڈیا کر رکھی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے current keyword میں جا کر دیکھ current keyword میں میں نے English and index language کر رکھا ہے English اور index language اسی کو default keyword select کر تو میں نے اس کو select کر لیا ہے اور اس کی setting میں اگر ہم جائیں تو select input language تو آپ English and index language کو بھی کر سکتے ہیں اور میں نے دوسرا English اور English کو دیکھ سکتے ہیں آپ کر رکھا ہے پھر سے آپ کو repeat کر کے دکھا دیتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو fit نہیں دیکھیں تو ہم language input میں جائیں گے current keyword آپ کا English and index language ہونا چاہیے یہاں پر choose کریں گے اور پھر google index کی setting میں جائیں گے setting میں جا کر پھر سے select input کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے English index language اور Hindi and English language کو click کر رکھتا ہے چکے نا یہ سب کر دیا اور میں باپس یہ میری change ہوگی اب میں پہلے دیکھوں گا کی کیا ایسا کرنے سے وہ Hindi میں لکھ رہا ہے تو میں نے دیکھو google پہ یہ دبایا voice typing کا اور اس میں بولا ککچھا چھے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ککچھا چھے headphone سے بولنے پر آ گیا تو میرا keyword ہندی میں لکھنے کے لئے دیا تو ہم نے اس کا first part پورا کر لیا ہے اب ہم چلیں گے google classroom کتنا google classroom پر ہم نے search کیا google ٹھیک ہے نا google dot form dot com اور میں نے یہ دبا دیا تو آپ یہ search کر رہا ہے google form کو اور اس نے نہیں کر پایا تو میں باپس سے reload کیا تو ہو سکتا ہے میں نے typing میں کوئی غلطی کر دی ہو تو میں اس کو google form اب آگے ٹھیک ہے نا پہلے میں نے google dot لگا دیا تو google form dot com dot پہ اب آپ کو google form sign in پر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اس کو کیا تو ہمارے سامنے یہ form آگے ٹھیک ہے نا اب پہلا کام ہم کیا کریں گے پہلا کام اس تین tick پر کریں اور setting پر چلیں setting میں جانے کے بعد ہم limit to one response کریں limit to one response کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک بچہ ایک ہی بار ایک بچہ ایک ہی بار paper کو submit کر سکتا ہے اوکی پھر ہم نے کیا اس کو make quich بنا اور یہ objective question بنانے کے لئے جس سے paper خود ہی check ہو جائے اور آپ کو سیدھے سیدھے number دیکھیں گے اس کی setting ہے اور دیکھئے میں نے اس کو save کر تو ہمارا form save ہو گیا اب یہاں untilted form ہے میں نے اس کو پورے کو select کر لیا پورے کو select کر لیا یا اس کو delete کر دیا اب ہمیں یہاں پر لکھنا ہے کس کے لئے تو پھر سے میں اس کو دبایا دیکھا اور یہاں پر بولا رسائن تو رسائن ٹھیک نا آگے ہم نے پہلا پارٹ اس کا title کر لیا ہے ٹھیک نا اب ہم آگے جائیں یہاں description میں آپ description میں آپ بول سکتے ہیں پرت ایک پرشن انوار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جب headphone سے بولا اور میں جو بول رہا ہوں وہ لکھا آرہا ٹھیک نا تو ہم اگر چاہیں تو instruction بچے کو دے سکتے اب first untitled question ہے اس کو آپ ہمیشہ کیسا کریں گے اس کو یہاں پر ہم لکھیں گے تو اس کو بدیارتی کا نام لکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور ایسا کیا ہو کرنا چاہیے اس میں بدیارتی کا نام بولیں گے ہم بدیارتی کا نام بدیارتی کا نام تو آپ دیکھو بدیارتی کا نام آگیا ٹھیک نا تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں لگاتا لکھنے لگتا ہے تو میں ایکسٹرا جو لکھ دیا وہ میں اڑا دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بدیارتی کا نام اس لیے لکھیں گے بچہ پیپر تو دے دے گا پھر ہم کو پتا کیسے لگے گا یہ کس بچے نے دیا ٹھیک ہے نا تو ہم نے بدیارتی کا نام لکھا تو اب بینہ اپنا نام لکھے بچے کا یہ فارم سبمیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اب اگر ہمیں سوٹ کوشن دینا ہے یا ملٹی پیل دینا ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا یہاں پر پلس سائن تو ہم نے پلس سائن دبا دیا پلس سائن دباتے آپ آپ دیکھ سکتے کوشن آگیا اب میں یہاں پر بول کر ہندی میں ٹائم ہندی میں ٹائپ کر نیوو میں کون سا بیٹامین پایا جاتا ہے میں نے اس کو بند کر دیا نہیں تو یہ آگے پھر لکھ لے گا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر آپ کو ٹھیک نا چوائس ڈال میں نے پھر سے کر لیا بیٹامین سی کیونکہ میں نے پہلے ہی آن کر دیا تھا دیکھو میں جو جو بول رہا ہوں سب لکھا ہوا آرہا تو میں اس کو بند کر کے باپس سے پہلے اس ڈیلیٹ کرتا ہوں اور پھر سے چوائس بول تو آپ اس کو لکھتے سمیں تو یہ دوایا بیٹامین سی گوگل بورڈ کو بند کر دیا پھر ہم نے دوسری چوائس میں لکھا ٹھیک ہے نا بیٹامین ڈی بولنے کے بعد پھر مائک کو بند کر دیں اب مجھے تیسری چوائس بھی لکھنی ہے تو میں نے پھر کری بیٹامین اے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو بند کر دیا اور اب چوائس ڈالی بیٹامین کے تو میں نے تھوڑا صاف نہیں بولا سرما کے بولا تو دیکھو اس نے تائمین لکھ دیا بیٹامین کے اب میں نے ساب ساب بولا تو اس نے صحیح لکھ دیا ٹھیک ہے نا اب ہم گئے نیچے یہ آنسر جو کلک لگا ہوا ہے یہ آنسر ہے اب مجھے پتہ ہے اس بیٹامین سی ٹھیک ہے نیوو میں بیٹامین سی پایا جاتا ہے تو میں نے کیا کیا اس رائٹ کلک والے کو کلک کیا اور بیٹامین سی والے چوئیس کو ٹھیک کر دیا اب میں اس کوئشن کے نمبر کو دو کر دیتا ہوں کہ یہ دو مارک کا کوئشن ہے اگر بچہ اس کا آنسر دو ٹھیک کر دے گا تو اس کو دو مارک مل جائے اور نیچے جا کر ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ objective کوئشن بن گیا اب میرا من کرتا ہے کہ ایک چھوٹا کوئشن ہونا چاہئے تو میں چھوٹا کوئشن میں نے ایک نیا کوئشن لیا اور یہاں کوئشن پہ کر تو آپ دیکھیں کوئشن آگیا اب میں اس کوئشن پر پھر سے ٹائپ کروں گا اور تو میں نے گوگل بائیس کھول لیا ہے اور کوئشن بولنے والا ہوں پر میں نے پہلے ہی بول دیا ہے تو یہ سب ریکارڈ ہو گیا تو میں اس کو باپس سے کٹ رہا رہا ہوں اور پھر سے بولوں گا بول بیٹا کوئشن آج کوئی جوگرہفی کا کوئشن بول دیکھو ہاں چال رہے چل رہے نظر میں ہی بول دوں تنوطہ کا تلیان کی چالکتہ پر کیا پرواب پڑتا ہے تلیان کی چالکتہ پر کیا پرواب پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے تنوطہ کا ٹھیک ہے نا اور تلیان کی لکھا تب پر گائب ہو گیا پر کوئی بات نہیں آپ ایک دو بار ٹرائی کریں گے تو آ جائے گا اب ہم نے اس کو دیکھا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر بچہ یہاں پر بچہ اپنا آنسر لکھ دے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ اس کی لیندھ بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ کتنے کاؤنٹ لکھ سکتا ہے اگر اس کو دس سبد میں آنسر دینا ہے تو دس سبد میں ہی آنسر لے گا یہ گیار ہوتے ہی آنسر نہیں لے گا ٹھیک نا اس کی لمبائی بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک نا اور بچہ اگر لکھا ہوا ہے تو یہ آنسر کی جگہ پر فوٹو بھی بھی سکتا ہے جیسے وہ کوپی پر لکھ لے اور پھر کیمرے سے فوٹو کر کر اب آپ کو یہ جروری کرنا ہے تو آپ اس پہ کیا کریں ریکوائیڈ بھی کرتے ریکوائیڈ کرتے یا بچے کے لیے اس کا آنسر لکھنا ضروری ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب میرا من کر ایک بڑا کوئیشن بنانا ہے تو میں نے ملٹیپل چوئیس کی جگہ جا کر پیرا گراف کا کوئیشن لگ ٹھیک ہے تو پیرا گراف کا کوئیشن پہ میں نے کلک کیا اور گیا لگ ڈینیل سیل کو بستار سے اب یا پیرا گراف میں ہم پیرا گراف میں اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے آنسر دے سکتا ہے وہ چاہے تو آنسر جو لکھا ہے بچہ کونپی پر لکھ کر اس آنسر کو اس کے ساتھ میں پیش کر دے گا لانگ آنسر کی دے ٹھیک اگر ہم اس کمپیوٹر پہ کھولتے ہیں تو دیکھو ہم نے آنسر لکھنا شروع جب میں دیکھوں گا تو یہاں پر پکچر آئے گی اب یہ ہمارا پیپر ہو گیا پورا ٹھیک نا پیپر بن گیا ہے اور میں اس کو شیئر کر گیا اب میں نے شیئر کا بٹن کلک کر دیا اب آپ شیئر کس کے تھر کر نا چاہتے ہیں بیسے تو وات سپ بھی کومن ہے تو دیکھو میں نے اپنے وات سپ سے یہ شیئر کر دیا تو یہاں پر یہ پیپر آگی ٹھیک ہے اب بچہ اس پر کلک کرے گا بچہ اس پر کلک کرے گا اور کروم کے تھر اس کو کھول لے گا میں دوسرے اب آپ دیکھ سکتے ہیں رسائن لکھا ہوا ہے پرتیک پرشن انوار ہے ٹھیک ہے نا بدیارتھی کا نام تو سوٹ آنسر تھا تو میں یہاں پر اس کو سوٹ آنسر لکھ رہا تو یہاں پر بچہ آپ نام لکھ لے گا جیسے ہی وہ بیٹامین سی کو مارک کرے گا ٹھیک ہے نا یہ تو کیا میں ہی چل رہا ہوں تو میں اب اس کو بند کر رہا ہوں اور اب بچہ جیسے ہی اس کو مارک کرے گا مارک کرتے ہی بچے کو نمبر مل جائے اور تو آپ یہ گوگل فارم بنانا سیکھ گئے ہیں آپ اس کو دیکھ یں اور دوسرے لوگوں کو بھی سیئر کریں اور بھئی آپ بول دیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر اگر آج میرے اس چینل کی سبسکرپشن بڑھے گی تو میں آپ کو گوگل فارم میں میتس اور کیمسٹی اور فیزکس کے کوئشن کیسے ڈالتے ہیں یہ بھی سمجھا دوں گا کیونکہ فیزکس میس اور کیمسٹی میں پاور فارمولے یہ سب آتے ہیں اور ہم اس میں فارمولے نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی میں آپ کو اس میں ڈال نا سمجھا دوں گا سمجھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک